بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے آج ہم آپ سے شیئر کریں گے چکن بروز کی انتہائی آسان مزیدار قسم کی ریسیپی اکثر ایسا ہوتا ہے جب چکن بروز کی ریسیپی کو ٹرائی کیا جاتا ہے تو ایک ہی بات مائنڈ میں ہوتی ہے کہ چکن کو میرینیٹ کر کے اوورنائٹ رکھنا ہے یا دو سے تین گھنٹے لازمی رکھنا ہے لیکن اس ریسیپی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ ہی تو چکن کو اوورنائٹ رکھنا ہے یا نہ ہی دو سے تین گھنٹے رکھنا ہے جو لوگ بہت زیادہ شوقین ہیں چکن بروز کے وہ فوراں سے اس ریسیپی کو ٹرائی کر کے انجائے کر سکتے ہیں انتہائی یہ سوفٹ انتہائی جوسی خوشبودار اور خستہ تیار ہوتی ہے اور اس چکن کی میں آپ کو لک دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح یہ خوبصورت لک سے تیار ہوا ہے اور کس طرح یہ خستہ تیار ہوئے تو آج آتے ہیں اس ریسیپی کی تیاری کی طرف تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے لیا چکن چکن جو ہے ایک کلو لیا ہے بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے واش کر لیا ہے جس میں لیگ گئے تھائی ہیں جب بھی بروز پنایں لیگ اور تھائی کا گوشت جو ہے وہ لازمی لیا کریں اس سے چکن جو ہے بہت سوفٹ اور جوسی تیار ہوتا ہے کٹ ہم نے لگا لیا ہے تقریبا سب ہی کو پتا ہے کہ کٹ کس طریقے سے لگائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہم نے گہرائی تک کٹ لگائیں تک کہ تمام مسالہ جو ہے وہ چکن کو بہت ہی اچھی طرح سے لگ جائے اور چکن جو ہے انتہائی خستہ اور جوسی تیار ہو آ جاتے ہیں اپنے چولے کی طرف اس کے لئے ہم نے لیے ایک کڑھائی کوئی بھی برطن لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ نان سٹیک ہو تو تب ہی یہ چکن تیار ہوگا پتیلہ بھی لے سکتے ہیں اس میں بھی ہم تیار کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیے سب سے پہلے ایک کپ پانی اور اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے آدھا چمچ جو ہے زردے کا کلر ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ نمک نمک شامل کرنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دی ہیں دو عدد بڑے لیمو لیے ہیں وہ ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور ابھی جو ہے اس پانی میں لیمو اور زردے کا کلر اور پانی ڈالنے کے بعد ہم نے مکس کر لیا اچھی طرح سے اب ہم اس میں شامل کرنے لگے ہیں چکن جس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے واش کر کے خوش کر لیا کٹ لگا لیا ابھی ہم جو ہے چکن میں ڈال دیں گے لیسن اور پیاز لیسن بھی ہم نے باری کار لیا پیاز بھی ہم نے باری کار لیا ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈال دیا ہری مرچیں ابھی اس چکن کو سلو آنچ پہ ہم کم از کم تیس میٹ کے لیے جو ہے اس کو کک کریں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے تھوڑا خوشک ہو جائے اور چکن سافٹ ہو جائے گل جائے ابھی چیک کر لیتے ہیں اور پلڑ دیتے ہیں چکن کو چکن جو ہے کافی جو ہے سافٹ ہو چکے گل چکے ابھی ہم نے سائیڈ اس کی چینج کر دیا ابھی مزید چکن کو پکائیں گے لیکن ہم نے مزید اس کو آدھا گھنٹہ نہیں پکانا دس سے پندرہ میٹ صرف پکانا ہے اور اس وقت تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی جو ہے مزید وہ خوشک نہیں ہو جاتا اور مزید چکن جو ہے وہ گل نہیں جاتا دس میٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں کہ چکن کتنا سافٹ ہو چکے اور کتنا گل چکے آپ دیکھ سکتے ہو کہ چکن جو ہے بہت تیزہ بر تسلوک کے ساتھ تیار ہو چکے یعنی کہ گل چکے سافٹ بھی ہو چکے اور اس میں جو پانی تھا وہ بھی خوشک ہو چکے ابھی تھوڑا سا پانی رہ گیا اور ہمیں اتنا ہی اس میں پانی مزید چاہیے تاکہ ہم چکن کو اس میں میرینیڈ کر سکیں مسالوں کے ساتھ ابھی تمام چکن جو ہے ایک الگ برطن میں ہم نکال لیں گے اور آپ کو چیک کرا دیتے ہیں کہ چکن جو ہے کتنا سافٹ ہو چکے اور کتنا گل چکے تمام چکن جو ہے وہ ہم نے نکال لیا الہدہ برطن میں اور ابھی جو ہے اسی کڑھائی میں جو ہے ہم مزید جو ہے مسالیں ڈال کے چکن کو میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈال دی انڈا پھینٹ کے ڈال ہے اور جو ہم نے پیاز اور لیسن اس میں ڈالیں گے تھے وہ اگر آپ میش کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ پیاز اور لیسن جو ہے وہ میش کر دی ہیں ریموو نہیں کیے اور سب سے پہلے ہم نے اس میں انڈا ڈال ہے اسی یخنی میں اس کے بعد ہم نے یخنی کو مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال ہے کون فرار کون فرار ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہے بروست مسالہ کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں بروست مسالہ وہ ہم نے ڈال ہے نمک کا استعمال ہم نے بالکل بھی مزید نہیں کرنا کیونکہ چکن کو بائل کرتے ہوئے بھی ہم نے نمک استعمال کیا اور بروست مسالے میں بھی نمک نمک مجود ہے اسی وجہ سے ہم مزید نمک استعمال نہیں کریں گے کون فرار اور بروست مسالے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہے میدہ میدے سے کیا ہوگا کہ چکن بہت زیادہ خستہ تیار ہوگا اور کون فرار سے کیا ہوگا کہ چکن انتہائی جوسی اور سوفٹ تیار ہوگا ابھی اس چکن کو جو ہم نے بائل کر لیا سوفٹ کر لیا اور گھلا لیا اسی چکن کو ہم نے اسی مثالے کے اندر جو ہے لگا لی ہے بہت ہی اچھی طرح سے یہ تمام جو مسالہ جو کہ کون فلار اور یخنی کا جو ہم نے تیار کیا تھا بروس مسالہ ڈال کے وہ بہت ہی اچھی طرح سے ہم چکن کے اوپر لگا دیں گے اچھی طرح سے لگانا ہے تاکہ چکن کو بہت ہی اچھی طرح سے لگ جائے کوئی کمی نہ رہے تمام مسالے ہم نے چکن کو لگا لی ہیں بہت ہی اچھی طرح سے لگا لی ہیں اور ابھی جو ہے کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی اس کو فرائی کریں گے درمیانی آنچ پہ آنچ کو تیز نہیں کرنا کوکنگ آئل کو بھی بہت زیادہ تیز نہیں کرنا تمام پیس جو ہے ہم اسی طرح اس میں ڈال دیں گے اور پکنے دیں گے اس وقت تک پکنے دیں گے جب تک ان کا کلر جو ہے وہ چینج نہیں ہو جاتا سلو آنچ پہ پکانا ہے آنچ کو بلکل بھی تیز نہیں رکھنا کیونکہ ہم نے چکن کو اندر تک سوفٹ کرنا ہے یعنی کہ اس کو گلانا ہے بہت ہی اچھی طرح سے سوفٹ کرنا ہے اس کے اندر کوئی کچھا پان نہ رہے بہت ہی اچھی طرح سے پکانا ہے آپ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہوگئے چکن جو ہے درمیانی آنچ پہ بہت ہی اچھی طرح سے فرائی ہو رہے تیار ہو رہے اور اس وقت تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے جب تک کہ اس کا بہت ہی اچھا سا کلر نہیں آ جاتا اور آپ کو فیل ہو سکے کہ ابھی چکن جو ہے تیار ہو چکے چکن فرائی ہو چکے اور ابھی ہم آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھا دیتے ہیں اس کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سوفٹ نیس بھی دیکھ سکتے ہو اور آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ انتہائی سوفٹ تیار ہوئے اور اس کی خوشبو انتہائی زبردست قسم کی آ رہی ہے ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو آپ نے کومیٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ ریسیپی کیسی بنی کیسی لگی اور ٹرائی کیجئے گا ضرور آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ